بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھڑی ناظرین گزشتہ اتوار کو ڈاکٹر فرقان سندھ کے ایک سینئر ڈاکٹر تھے جو حال ہی میں کراچی انسٹیٹوٹ آف ہارڈ ڈیزیزی سے ریٹائر ہوئے تھے ان کی موت ہو گئی ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں سندھ حکومت پر جو تنقید ہو رہی ہے کیا وہ بلا جواز ہے یا اس کا کوئی جواز بنتا ہے تو اس حوالے سے جو حقائق ہیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اپریل تیس کو ڈاکٹر فرقان جو تھے ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی خود کو علیدہ کر لیں گے وہ ہارٹ کے بھی پیشنٹ تھے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی ناساز رہی پیدا ہوا تو ان کی میسز نے اپنی جو ان کی بھانجی ہیں ان سے رابطہ کیا وہ ڈاکٹر ہیں انڈرس ہاؤسپیٹل میں وہ ہوتی ہیں تو ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کافی کنوینس کیا کہ ان کی جو سانس کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس وجہ سے ان کو ہاؤسپیٹل لے آئیں تو ان کو وہاں شفٹ کر دیتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو وہ آڈیو سامنے آئی ہے جو ان کی جو گفتگو ہوئی اپنی بھتیجی کے ساتھ تو اس میں وہ بار بار یہی انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ ان کو یہ ایک فیر تھا کہ جب وہ باہر جائیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ بڑا عزیب طریقے سے بیہیو کرتے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس مسئلے کو ایک عزیب سا اس طرح سے بنا دیا گیا کہ لوگ اس طرح سے مریض کو سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی کریمنل ہو اس کے علاوہ جو ہیلتھ کیر پروفیشنل ہیں ان کے انڈ پہ بھی کچھ مسائل ہیں کہ وہ بھی جو بریز ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں اس کے علاوہ ڈاکس صاحب جو ہیں ان کو یہ ڈر تھا کہ جو میری بچیاں ہیں ان کا کیا بنے گا ان کی بھتیجی نے ان کو بہت کنونس کیا ان کی میسیج جو تھی وہ بھی ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں اب یہ بچے تو ہیں نہیں کہ میں ان کو زبردستی لے جاؤ لیکن چلو کچھ کرتے ہیں اگر ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوئی تو میں ان کو لے جاؤں گی اس کے بعد ہفتے کی رات ان کی جو طبیعت ہے وہ زیادہ خراب ہوئی تو اتوار والے دن صبح دس بجے انہوں نے ایک ایمیولنس کو کال کی اور ایمیولنس جب آئی تو وہ ان کو لے کر ہاؤسپیٹل گئیں ان کی جو میسیج کا بیان آیا ہے اس کے مطابق وہ تین ہسپتالوں میں گئیں جن میں سیول ہسپیٹل بھی تھا اس کے علاوہ انڈس ہسپیٹل تھا اور اس کے علاوہ ڈاؤ جو ہسپیٹل ہے وہاں بھی مطلب ان کو لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن ڈاک ساب جو تھے وہ جامبر نہ ہو سکے اس لیے کیونکہ انہیں وینٹی لیٹر یا ان کو کوئی جو ہے بستر وہ نہیں دیا گیا تو ایمیولنس پہ لے کے ان کو گھر واپس آ گئے اور اس کے بعد ان کی موت ہو گئی میڈیا پر جب یہ خبر آئی تو کافی آؤٹریج آیا کافی شور شرابہ مچا کے سندھ حکومت جو ہے اس کا تقریباً ایک سو چودہ عرب روپے کا جو ہے وہ ہیلتھ بجٹ ہے تو سندھ حکومت کے پاس فسیلیٹیز نہیں ہیں ان کے جو بیانات تھے وہ صرف سیاسی تھے اس کے علاوہ سیاست دانوں نے مزید تنقید کی کہ جو یہ سندھ ہے وہاں پہ کرپشن بہت ہے اور اس کے علاوہ وینٹی لیٹر کی جو تعداد ہے سندھ میں وہ اس وقت ٹو ایٹی تھری دو سو ترہ سی وینٹی لیٹر آویلیبل ہیں اس کے علاوہ دھائی سو وینٹی لیٹر جو ڈسپوزیبل ہیں ان کا آرڈر کیا ہوا ہے جبکہ کراچی اور پورے سندھ کی آبادی آپ کو اندازہ ہے کہ مطلب کتنے کروڑ آبادی ہے تو اس کے بعد کچھ اس طرح سے ہوا کہ تحقیقات سٹارٹ ہوئیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری ہیں ڈاکٹر کیاسر سجاد ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ بہت تکلیف دے چیز ہے کہ ایک سابق ڈاکٹر تھے ریڈیالوجسٹ تھے ساٹھ سال سے اوپر ان کی عمر تھی ریسنٹی ریٹائر ہوئے تھے تو ان کو وینٹی لیٹر نہ ملنا جو ہے وہ بہت ایک مطلب تکلیف دے چیز ہے ایک بڑی سنگین صورتحال ہے تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے اور جو متلکہ لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان کے میسیس کا بھی بیان آگیا تھا تو جس کے بعد آؤٹری سٹارٹ ہوا تو سندھ گورنمنٹ نے اس پہ انکوائری کا کا تو جو انیشیل انکوائری ہوئی اس کے مطابق انہوں نے سیول ہاسپیٹل کے ایک ڈاکٹر تھے ان کو ذمہ دار قرار دیا کہ جب ان کو سیول ہاسپیٹل لائے گیا تو وہاں ہاسپیٹل مطلب اس میں بستر اور جگہ آویلیبل تھی لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے مریض پہلے سفر کے قابل نہیں تھا تو ان کے میسیس ان کو لے کے دیگر ہاسپیٹل میں گئیں تو وہاں جو ہے ان کو وہاں بھی جگہ نہ ملی اور اس کے بعد جو ہے ان کو مطلب ان کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ وہ لے کے ان کو گھر واپس آئیں تو ان کا انتقال ہو گیا اب سندھ حکومت نے منگل والے دن جو ہے اس کی ڈیٹیل انکوائری کے لیے جو تین رکنی کمیشن کا اعلان کیا تھا وہ اس پہ جو انکوائری کر کے بدھ کے روز جو ہے اس پہ ریپورٹ پیش کرے گا جبکہ جو ایس آئی یو ٹی جو ہے اور اس کے علاوہ انڈرس ہاسپیٹل کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے وہ جو ان کی میسیس تھیں ان کا جو کلیم ہے یا اس کے علاوہ جو پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے جو سیکرٹی جنرل ڈاکٹر ہیں ان کا جو کلیم ہے کہ جی ان کو وہاں لیا گیا اور ان کو کوئی بیٹ نہیں دیا گیا تو ان دونوں ہاسپیٹل کی انتظامیہ نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں ان کو نہیں لیا گیا ہم نے ریکارڈ چیک کیا سیسی ٹی ویز بھی چیک کی ہیں اور ساری چیزیں چیک کی ہیں ان کو یہاں نہیں لیا گیا تو یہ بات درست نہیں ہے اب اس پہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ جو آڈیو کال سامنے آئی ہے وہ تقریباً ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی ہے جب وہ ان کو سٹارٹ میں مسئلہ ہوا تھا جب ان کا سانس کا مسئلہ ہوا تھا تو ان کی مسز جو تھی وہ اپنی بھانجی کو کہہ رہی تھی کہ ان کو کنونس کریں کسی طرح سے یا بیٹی کو کہہ کے کہ ان کو جو ہے وہ ہسپیٹل جانے پہ راضی ہو جائیں لیکن وہ ڈاک ساب ڈرتے رہے ان کو یہ تھا کہ جی میری وجہ سے دوسروں کو لگے گا یا ان کی جو بیٹیاں تھی ان کا ڈر تھا کہ جی میری بیٹیوں کے ساتھ پیچھے سے کیا کریں گے تو ان کے مسز اور ان کی جو بھانجی تھی وہ سمجھاتی رہیں کہ ان کو گھر میں ہی علیدہ کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا پریشان نہ ہو کونسا کسی کو بتانا ہے لیکن وہ کسی طور جو ہے وہ اس پر قائل نہیں ہو رہت ہے تقریباً ان کی بارہ منٹ تک گفتگو ہوئی جس میں ڈاک ساب سے بھی گفتگو تھی ان کو قائل کرنے کے لئے جبکہ ان کی محترمہ جو بیوی ہیں ان سے بھی گفتگو تھی لیکن وہ قائل نہیں ہوئے اس کے علاوہ ایک اور کلپ سامنے آیا جس کے اندر ان کی جب حالت زیادہ خراب ہوئی اس کی جو گفتگو ہے کہ جب انہوں نے مطلب ہسپٹل جانا چاہا تو ان کے میسیز ان کو لے کے نکلیں تو یہ جو گفتگو سامنے آئی ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ ڈاک ساب جو تھے وہ خود ہی ویلنگ نہیں تھے جانے کے لئے تو ایک چیز تو یہ کلیر ہو گئی کہ ڈاک ساب خود اپنی مرضی سے گھر پہ الیدہ ہوا تھے وہ کسی جگہ ہسپٹل نہیں گئے تھے اور خود انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے جو بتیجی ڈاکٹر ہیں وہ ادھر ہوتی ہیں انڈس ہسپٹل میں اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کر دوں گی لیکن وہ خود کنوینچ نہ ہوئے تو اس کے بعد جو دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے میسیز کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اتوار والے دن صبح دس بجے تو دس بجے سے لے کے تقریباً پونے ایک بجے تک ان کا کہنا ہے کہ میں جو ایمویلنس تھی اس کو لے کے مختلف تین اسپطالوں میں گئی ہوں تو مجھے کہیں پہ جگہ نہیں دی گئی تو اس دوران ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی تو جس وجہ سے پھر ہم ان کو واپس گھر لے آئے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اب جو ڈیٹیل ریپورٹ ہے وہ بدھولے روزانی ہے تو اب ڈیٹیل ریپورٹ میں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے یا اس میں جو حکومت سندھ ہے اس نے کن کو نومینیٹ کیا ہے کہ کس کی ناہلی ہے یا کس کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے یا اس میں ڈاک صاحب کا اپنا کوئی قصور تھا یا ان کے میسیس کا کچھ تھا یا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ انڈویجولی اس میں اس کی ناہلی سامنے آتی ہے تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ ڈاک صاحب کی موت کا ایکشولی ذمہ دار کون ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اب تک سندھ کے اندر تین ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس مسئلے کی وجہ سے جانباک ہو چکے ہیں جبکہ ملک بارے میں تقریباً آٹھ جو ہیلتھ کے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں وہ اس کی وجہ سے جانباک ہو چکے ہیں تو جو ہیلتھ کے پروفیشنلز ہیں وہ ان کے لیے جو یہ بیماری ہے وہ اس سے زیادہ ولنریبل ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہے تو ان کے حفاظتی انتظامات جو ہیں حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے جو سیاستدان ہیں انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے جبکہ انہوں نے تنقید بھی کی ہے کہ سندھ حکومت کا ایک سو چودہ رب روپے کا بجٹ ہے تو جو سہولیات ہیں وہ نہ کافی ہیں تو سندھ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ سیاسی محاذ پر وفاق کے ساتھ جو ہے آئے روز بیانات کا دھینگا پشتین کے چل رہی ہوتی ہے تو اس کی بجائے توجہ ان کاموں پر دے جن کی ضرورت ہے تو ناظرین یہ جو حقائق تھے میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں وہ آڈیو کال ہے وہ میں نے پوری سنی ہے اس کے علاوہ جو دوسری آڈیو کال ہے وہ بھی سنی ہے کہ وہ کیا مسائل تھے پھر ڈاکٹ صاحب کی اپنی کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں خود کیا چاہ رہے ہیں وہ خود ڈر رہے تھے پھر اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے وہ جو ڈاکٹ صاحب نے اپنے فیر کا ازار کیا تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو تو ان مریضوں کو اچھوت نہیں سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے مطلب خیال کرنا چاہیے ان کو ٹچ کرنے سے جس طرح وہ ایمپورٹنٹس کا ڈرائیور تھا اس نے بھی ڈاکٹ صاحب کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا کہ وہ ڈرتا رہا تو اس چیز کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پینک کریٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مرسی بھی نہیں کر رہے جو مریض ہوتا ہے اس کو مطلب جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو وہ بھی نہیں دے رہے تو ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو مریض ہیں ان کو رحم کی بھی ضرورت ہے ان کو محبت اور شفقت کی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے بیماری ایسی ہے کہ آپ اس کو قریب نہیں ہو سکتے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن اب ان کی بیوی جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کو لے کے الگ کمرے میں ہو گئی تھی اور وہ بھی جو ہیں وہ ان کا پوزیٹیو ٹیسٹ آیا ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتی تھی تو اپنی جو ان کے بیٹیاں تھی وہ ان کو کھانا دیتی تھی تو مکمل انفیکشن وہ جو ہے استعمال کر کے ڈس انفیکٹ کر کے چیزوں کو گراؤنڈ کو باہر والا دروازہ اندر والا دروازہ تو پھر وہ چیزیں لے کے آتی تھی لیکن انہوں نے جو ہے ظاہر ہے وہ ان کی بیوی ہیں تو انہوں نے قربانی دی ہے جبکہ باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک وہ کر سکتے ہیں تو ان کو وہ کرنا چاہیے ناظرین یہ حقائق آپ نے سنے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجئے گا عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ